اسلام علیکم جی ایک بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں بابر آزم کے حوالے سے جی ہاں بابر آزم نے کراچی کنگز کو چھوڑ دیا ہے بابر آزم نے پی ایس ایل کی ٹیم کراچی کنگز کو چھوڑ دیا ہے اور اب وہ پشاور ظلمی میں چلے گئے ہیں جی ہاں اس سال پی ایس ایل ایٹ میں ہمیں پشاور ظلمی کی جانب سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے بابر آزم اور یہ بہت بڑی ٹریڈ ہوئی ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے پشاور ظلمی کے ساتھ اور پشاور ظلمی سے شویب ملک اب کراچی کنگ کا پارٹ بن گئے ہیں بابر اور شویب ملک کے درمیان ایک بہت بڑی پی ایس ایل کی ٹریڈ ہوئی ہے بہت ہی بڑی خبر یار کراچی کنگ کے حوالے سے کیونکہ بابر آزم میرے فیورٹ پلیئر ہیں کراچی کنگ میری فیورٹ ٹیم ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی میں یوں امید نہیں کر رہا تھا کہ بابر آزم کراچی کنگ کو چھوڑ دیں گے بابر آزم کو جانے دے گا کراچی لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا بابر آزم نے کراچی کو چھوڑ دیا ہے کچھ ان کی پروبلمز چل رہی تھیں کچھ جو افوائیں تھیں وہ سچ ثابت ہو گئی ہیں وسیم اکرم سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے کراچی کنگ کی منیجمنٹ سے بابر کے تعلقات اچھے نہیں تھے جس کی وجہ سے بابر آزم نے کراچی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور بابر نے ان کی جانب سے کھیلنے سے معذرت کر لی ہے اور اب بابر آزم ہمیں پشاور ظلمی سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور موس پوپولی بابر آزم ہی پشاور ظلمی کے نئے کیپٹن ہوں گے کیونکہ بابر آزم پاکستان کے کپتان ہے کراچی کے بھی کپتان تھے تو اب پشاور ظلمی کی کپتانی بھی بابر آزم ہی کریں گے تو اب کراچی کینگا کون کپٹن ہوگا کس کو کراچی کی کپتانی سونپی جائے گی کیا شوے ملک کو کپتانی دی جائے گی یا پھر عماد عسیم جو پریویسلی بابر آزم سے پہلے کراچی کے کپتان رہے ہیں کیا ان کو دوبارہ کپتانی دی جائے گی اب یہ دیکھنا ہوگا اس کا فیصلہ بھی باقی ہے لیکن بڑی خبر بابر آزم نے کراچی کو چھوڑ دیا ہے اور بابر آزم نے پشاور ظلمی کو جوائن کر لیا ہے اور شوے ملک نے ظلمی سے کراچی کو جوائن کیا یہ ایک بہت بڑی ٹریڈ اس کے علاوہ بھی ایک ٹریڈ ہوئی ہے پشاور ظلمی سے حیدر علی بھی کراچی کینگ میں جا چکے ہیں تمام ٹیمز کی ریٹینشن بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں بردتاؤں گا لیکن آج کی جو بڑی خبر جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم نے کراچی کو چھوڑ کر پشاور کو جوائن کر لیا ہے